نمشہار دوستو دوستو پی سی ایک ایڈمی میں میں آپ سب لوگ کا سوہت کرتا ہوں اور دوستو ہم لوگوں کی یو پی سی ایس مینز دو ہزار اکیس کے لیے دھیان رکھئے گا یو پی سی ایس مینز دو ہزار اکیس کے لیے انسر ایٹنگ کی سیریز چل رہی تھی تو اسی سیریز میں ابھی تک ہم لوگوں نے ایک سو بیالیس نمبر پارٹ تک دیکھ لیا تھا آج ہم لوگ ایک سو تیرالیس وہ نمبر پارٹ دیکھیں گے پر تیک پارٹ میں ہم لوگ دو پرشنوں کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے پہلا جو پرشن ہے وہ جی ایس کا ہے دوسرا آپ کا کرنٹ افیر کا پرشن ہوتا ہے تو دونوں پرشنوں کو آپ لوگ ڈے بائی ڈے آپ لوگ اچھی طریقے سے انسر ایٹنگ کرتے رہیے کیونکہ دیکھیں ابھی نہیں کریں گے تو پھر آگے چل کے آپ کو بہت دکھتے ہوں گی تو اسی سمجھ سے آپ لوگ انسر ایٹنگ پریکٹس کرتے رہیے کیونکہ اس سمجھ آپ کو اچھے سے آرام سے کریں گے اور پی ٹی کے بعد کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی بھاگم بھاگ میں اگزام آ گیا ہوتا ہے ڈیٹ آ گئی ہوتی ہے ریزلٹ آ چکا ہوتا ہے پی ٹی کا تو اس سمجھ پھر اچھے طریقے سے چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں تو اس سمجھ صحیح موقع ہے صحیح سمجھ بھی ہے اور لگ بھگ دو سو انتیس دن بچے ہوئے ہیں منز میں تو ان کو اچھے سے آپ لوگ انسر رائٹنگ کرنے میں لگائیے آج کا جو پرشن ہے دوستو وہ پرشن آپ کا پیپر فرسٹ کا پرشن ہے پرشن سنکھیا 285 ہے اور دو سو سبد سیما میں اس پرشن کو آپ لوگوں کو لکھنا ہے جو پرشن ہے لکھنے سے پہلے کچھ سابدھانیاں دھیان میں رکھنے ہوتی ہیں آپ لوگوں کو کہ جیسے جو گرامر کی گلتیاں ہیں وہ آپ سے نہیں ہونی چاہیے جو انٹرڈکشن پارٹ ہے باڈی پارٹ ہے کنکلیزن پارٹ ہے تو تینوں میں ایک ایک کوٹیشن کویتہ شلوک مووی کے گیت بول ان ساری چیزوں کو ایڈ کریے آپ کی لکھاوٹ اچھی ہونی چاہیے اور پرستوطی کرنے کے لیے کیا ہے کہ جیسے ڈیٹا ہو گیا ڈائیگرام ہو گیا فلو چارٹ ہو گیا تو ان ساری چیزوں کو بھی آپ لوگ پریوک کریے اور اچھے سے چیزوں کو لکھنے کا پریاس کریے اس کے پی ڈی ایف آپ لوگوں کو یو بی پی سیس منز 2021 کا جو گروپ چل رہا ہے پیٹ گروپ چل رہا ہے تو اس میں آپ لوگوں کو مل جائے گی آئیے پرشن کو دیکھتے ہیں دچ ایم کی فائتی شہر سہری ساروجنک پریوہن کس پرکار بھارت کے درد آردھک بکاس کی کنجی ہے تو اس پر آپ لوگوں کو بتانا ہے آپ لوگوں کو کہ کس پرکار دک شیوم کی فائتی شہری ساروجنک پریوہن بیوستہ جو ہوتی ہے وہ بھارت کے درد آردھک بکاس کی کنجی ہے تو دیکھیں اس میں دو چیزیں پوچھی گئی ہیں جو آپ کا ساروجنک پریوہن پرنالی جو ہوتی ہے جو ساروجنک پریوہن کی بیوستہ ہوتی ہے وہ کس پرکار ہمارے آردھک بکاس کی کنجی ہے تو اس پر ٹپ پڑی کرنی ہے ٹھیک ہے پہلے تو آپ لوگوں کیا بتانا ہے کہ جو استحتیان ہیں اس کو بتانا ہے کہ جیسے جو شہری آبادی ہے ہمارے یہاں دیکھیں لگ بھگ چونتیس پرست جو آبادی ہے وہ شہروں میں نیواز کرتی ہے ٹھیک ہے شہری آبادی ہے اور بہت سارے لوگ گاؤں سے بھی پلائن کر کے شہروں میں جاتے ہیں تو ایسے میں کیا ہے کہ جو سہری پریوہن بیوستہ ہوتی ہے اس پر دباؤ پڑتا ہے جنزنکیاں کا دباؤ پڑتا ہے تو بہت ساری چیزیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی جیسے دیکھیں کوئی بھی پرشن لکھنے سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو آپ ویزولائز کرنا ہے سٹارٹ کر دیجئے ان کو دیکھنا ہے سٹارٹ کر دیجئے ٹھیک ہے سہری کرن جو ہوتا ہے سہری کرن کا وکاس سمیے کے ساتھ اب گدی پکڑ رہا ہے آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ پہلے جہاں پر ایک چھوٹا سا سہر تھا ٹھیک ہے تو اب وہاں پر کیا ہو گیا ہے اب وہاں جو شہروں کا چھتر تھا جو ایریا تھا اس کا ڈیولپن جادہ ہو رہا ہے وہ بڑھ رہا ہے جیسے پہلے اتنے چھتر میں شہر تھا پھر یہ اگل وگل کے چھتروں میں فائلتا چرا گیا ٹھیک ہے جگی جھوپڑیاں اور بہت سارے مکان بنتے چلے گئے اور سنچنا کا بکاس ہوتا چلا گیا تو یہ ایریا اب بڑھتا چلا گیا تو یہ سہری کرن کا بکاس جو ہے سمیے کے ساتھ اب گتی بھی پکڑا ہے کوئی بھی شہر لے لیجیے آپ اپنا ہی شہر جس سہر میں بھی آپ ہوں پہلے آپ دس سال پہلے چلے جائیے پانس سال پہلے چلے جائیے اور ورطمال استحط میں دیکھیں تو دونوں جگہوں پر بہت بڑا انتر آپ کو دیکھنے کو ملے گا چیک ہے کہ پہلے کے استحطیاں کیا تھی اور آج کے استحطیاں کیا ہیں سہری کرن کا بکاس کس طریقے سے سمیے کے ساتھ میں گتی پکڑا ہے بہت تیج ہو رہا ہے کہ جی کہتی سے سہری کرن بڑھ رہا ہے اور کیا ہے کہ جیسے جب سہری کرن بڑھتا ہے تو لوگ رہنے کے لیے پلائن کر کے گرامیٹ شہتروں سے آتے ہیں انشہتروں سے آتے ہیں اور جو جیسے دلی ہے دلی کو مان لیجے تو دلی میں کیا ہے دلی ایک تو کیپٹل ہے پورے دیس کی اور اس کے ساتھ میں یہاں پر لوگوں کا جو گھنت تو ہے وہ بہت زیادہ ہے لوگوں کی ڈینسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے شہروں میں اسی کے قارن شہروں میں واہنوں کی بھائی اگر ایک بیکٹی ہے پہلے سٹارٹنگ میں اس کو پانچ جار روپر ملتے تھے نوکری میں پھر اس نے کیا کیا کہ اچھے خاصی انکم ہونے لگی پندرہ جار بیس جار پچیس جار پچاس جار تو ایسے سٹیوں میں کیا ہے کہ اس نے اپنی بائیک لیف ہے پہلے پھر اس کے بعد فورویل لے لیلی تو ایسے سٹیوں میں کیا ہوتا ہے ایسے سٹیوں میں شہروں میں واہنوں کی سنکھیا ادھک ہوتی ہے تو ٹرافک کی بھی سمسیاں بڑھے گی جہاں لوگ سیدھا سا سمبند یہ ہے کہ اگر واہنوں کی سنکھیاں ہے وہ بڑھے گی تو ٹرافک کی سمسیاں وہ اور زیادہ بڑھے گی اور کیا ہے کہ جو سہری او سنشنہ ہے اس پر دباؤ پڑے گا پردوشن جو ہے پردوشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا جس کے قارن کیا ہے کہ وہاں کے لوگوں کا جو جیون اس طرح ہے اس کی گنواتہ ہے اس میں کمی آئے گی اور پردوشن جو ہے اس سنتولن کے استطیق پیدا ہوگی تو یہ آپ کا پوری کے پوری استطیق ہے اب دیکھیں آپ کو بتانا کیا تھا آپ کو بتانا تھا کہ جو ساروجینک پریوہن پڑھا لی ہے جیسے پرائیوٹ ویہیکل کا آپ یوگ نہ کریں اپنی جو بولیٹ ہے یا بائیک ہے یا فورویلر ہے آپ اپنی چیزوں کو نہ اپیوگ کر کے سرکاری بسوں کا اپیوگ کریں میٹرو ہے بسیں ہیں جو ساروجینک پریوہن جو ہوتے ہیں ان کا اپیوگ کر کے جائیں تو آپ سوچ کر دیکھیں کہ جیسے ایک بس ہے ایک بس میں اگر چالیس لوگ آتے ہیں تو چالیس وہاں تو آپ کے کم ہو گئے نا اب سڑک پر کیا ہے سڑکوں پر جو دباؤ ہوتا ہے وہ کم ہوگا اب ایک چیز ہو رہا ہے کہ جیسے چالیس لوگوں کا جو جسے جو وہاں تھے ان کے وہاں سے نکلتا ہوا کروڑن آئی ایکسائیڈ واتاوران میں پردوشن کی سمسیہ کو بڑھا رہا تھا تو اس پردوشن کی سمسیہ میں بھی کمی آئے گی ہر طریقے سے اب چالیس لوگ اگر بس میں سفر کرتے ہیں یا میٹرو میں سفر کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ جو شہری افسادشنہ ہے اس پر دباؤ کم ہوگا پردوشن سنتولن بنے گا دوسری چیز کیا سڑکوں پر دباؤ کم ہوگا دیکھیں شہروں میں نجی وہنوں کا پریوک اگر ادھیک ہوگا تو سڑکوں کا ہمیں رکھ رکھاؤ بھی اچھا ہو کرنا پڑے گا اس پر خرچ سرکار کا زیادہ ہوگا پردوشن کی سمسیہ بڑھے گی سڑکوں کے یہ ریپورٹ میں آیا ہے کہ رکھ رکھاؤ میں کیول پرتیک ورس تیس ہجار کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں تو اب آپ سوچ سکتے ہیں یہ کتنی بڑی رکھم ہے اگر یہ بچے گی بھائی دھنکی بھی بچت ہوگی پلس پڑی آوان جو سنتولن ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا اگر سب ہی بیتی ساروجنک پریوہن کا پریوک کرتے ہیں آپ سوچ کر دیکھیں کہ اگر ایک بیتی ہے ٹھیک ہے اس کو جانا پڑتا ہے کوئی بھی اسطحان لیجئے اے اسطحان سے بی اسطحان کے بیچ میں کسی بھی شہر میں مان لیجئے اور وہاں پر جو ٹرافک ہے بہت زیادہ ہے تو وہ ٹائم پر اپنے آفیس نہیں پہنچ پائے گا اس کے کام کا لاؤس ہوگا کام کا لاؤس ہوگا تو کمپنی کا لاؤس ہوگا کمپنی کا لاؤس ہوگا تو بھائی وہ کمپنیاں جو چل رہی ہیں ہمارے یہاں تو وہ بھائی ان کا یوگدان ڈیریکٹلی ہماری اکنومی پر پڑتا ہے ارتبیوستہ پر پڑتا ہے تو یہ بھی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں بھائی یہ سارے کے سارے ریلیشن ایک دوسرے سے جھولے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں جو شہر ہیں ٹھیک ہے شہروں میں جیادہ تر جیادہ تر سرکک ایسی ہیں بہت دیشی ہیں بہت ساری پارکنگ بنے ہوئے ہیں بہت ساری آترا کے لیے بنے ہوئے ہیں کچھ موٹرائز ہیں کچھ نون موٹرائز ہیں ٹھیک ہے ویکل کے لیے ہیں سڑکیں تو ایسی سٹیو میں اگر آپ سالنک پریوہن کا اپیوگ کریں گے تو یہ ساری کی ساری چیزیں بہتر ہوں گی ٹھیک ہے اور جیسے بھیڑ کی ایک سمسیہ کم ہوگی اسے آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا بھائی اگر ویکل جاتا ہے لوگ جاتا ہے تو ایک بھیڑ کی سمسیہ بنتی ہے اور بھیڑ کی سمسیہ بڑھے گی تو ٹرافک کی سمسیہ بڑھے گی ٹرافک کی سمسیہ بڑھے گی تو جو لوگ ہیں جہاں پر بھی جس فیکٹری میں کام کرتے ہیں جس آفیس میں کام کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی کارے کے جو گھنٹے ہیں وہ کم ہوں گے اور اس کا سیدھا سا سممند اٹھویسہ سا یہ ہے دو جار پچیس تک کہا جا رہا ہے کہ شہری بھارت جو ہے لگ بھگ ستر پرسن جی ڈی پی میں یوگدان دے گا شہری بھارت کا مطلب یہ ہے کہ شہروں میں جو سنسنکھیا رہتی ہے اس کا یوگدان دو جار پچیس تک ستر پرتیسط ہوگا اب ایسی ڈیٹا کو آپ کو ڈانا ہے چیکن اب ایک چیز جور ہوتی ہے کہ اگر ہم ساروجینک پریوہن پرنالی کا اپیوک کرتے ہیں تو ہمیں بھیڑ سے بھی نیچات ملے گی شہری گرچیلتا آئے گی ہمیں پریوہن پرڈوشن سے مکتی ملے گی ایک پراکرتک سنتولن بنے گا پریوہن سنتولی تو ہوگا ٹھیک ہے جو پردوشن کی سمجھ سے ہے وہ اچھی ہوگی لوگوں کا سواستے جو ہے وہ اچھا رہے گا ایک کوشل پریوہن پرنالی سے ہے کیا ہے کہ اگر جیسے مان لیجئے پہلے کیا تھا سٹی میں سٹی میں ایک ہزار واہن چل رہے تھے اب ان کے بیچ میں اگر کوئی درگھٹنا ہوتی ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کا خرچ آتا ہے چیک ہے علاج کا خرچ دھن کی بچت بھی ہوگی چیک ہے تو یہ علاج جیسے اگر کوئی کوشل پریوہن پرنالی جو ہے سالجنک پریوہن پرنالی تو اس سے جو پبلک ٹرانسپورٹ ان کا اپیوگ کرتے ہیں تو ایسے میں کیا ہے علاج کا خرچ درگھٹنا نہیں ہوگی تو علاج کا خرچ بچے گا علاج کا خرچ بچے گا تو دھن کی بچت ہوگی یہ ساری چیزیں چھے ہوں گے اور وہی پیسہ جو بچت ہے وہی آرثی کلیا کلاپوں میں لگے گا جا کر وہی آرثی کلیا کلاپوں میں جو ایکنومک ایکٹیویجیز ہیں ان میں بردی ہوگی تو اس طریقے سے آپ لوگوں کو دو سو سبد سیما میں دھنڈا کیے گا سبد سیما کا خاص کہل رکھئے گا دو سو سبد سیما میں اس پرشن کو آپ لوگوں کو لکھنا ہے اچھے سے اس پرشن کو آپ لوگ لکھیں دو سو سبدوں میں اس کے پی ڈی اپ جو ہے یو بی پی سیس میں دوہ جار اکیس کا گروپ چل رہا ہے تو جو لوگ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں جوائن کر سکتے ہیں نمبر جو ہے نائن ون فور ڈبل جیرو 85178 پر آپ لوگ میسیج کر کے جنکائے لے سکتے ہیں آئیے آج کے دوسرے پرشن میں چلتے ہیں دوسرا پرشن جو ہے آپ کا کرنڈ فیر کا پرشنہ ہے پرشن سنکھیا دو سو چھیاسی ہے اور اس کو بھی آپ لوگوں کو دو سو سبد سیما میں آپ لوگوں کو لکھنا ہے تو اچھے سے اس پرشن کو لکھیں ٹھیک ہے اب دیکھیں کچھ چیزیں اور ہیں کہ جیسے جو پرشنہ ہے پرشن سنے لکھنے سے پہلے خوش سو دھانیاں دھیان رکھنے ہوتی ہیں آپ لوگوں کو کہ جیسے جو گرامر کی گلتیاں ہیں گرامیٹیکل مسٹیک جو ہوتی ہے وہ آپ سے نہیں ہونی چاہیے جو انٹرڈکشن پارٹ ہے باڈی پارٹ ہے ٹھیک ہے جو کنکلوزن پارٹ ہے تینوں میں ایک ایک کوٹیشن کمیتہ شلوک مووی کے گیٹ پول ان ساری چیزوں کو ایڈ کریے اور اپنے اتر کو بہتر کریے ٹھیک ہے اب کچھ ڈیٹا ڈائیگرام فلو چارٹ ان ساری چیزوں کا بھی اپیوگ کریے جو پرشن ہیں پرشن کا پرستوطی کرن اچھا ہونا چاہیے لکھاوٹ اچھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے سندر اور جو کنٹنٹ کے ساتھ میں آپ اتر لیتے ہیں تو وہ سب سے بہتر ہوتا ہے ٹھیک تو آئیے پرشن کو دیکھتے ہیں پرشن کیا ہے پرشن ہے آپ کا ناغرک سماغ سنگٹھن کیا ہے جو سو سوسائٹی اوگنیزیشن جو ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں ناغرک سماغ سنگٹھن کیا ہے سنگٹ کال میں ان کی بھومی کا کب وڑن کے جیسے کورونا کا لائیا تھا یا کوئی بھی سنگٹ کال ہو اس میں جو ناغرک سنگٹھن جو ہوتے ہیں انہیں کا کارے کیا ہوتا ہے ٹھیک تو ان چیزوں کو آپ لوگوں کو بتانا ہے اب دیکھیں ناغرک سماغ سنگٹھن کی جہاں تک بات کی جاتی ہے تو ناغرک سماغ سنگٹھن کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے پارٹ میں تو آپ کو اسی کو بتانا ہے پھر اس کے بعد میں سنگٹ کال میں ان کی بھومی کا کو آپ کو بتانا ہے کہ لوگ کارے کیا کیا کرتے ہیں اب دیکھیں ناغرک سماغ سنگٹھن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں تو اس کو دیکھیں پریبھاشہ جو دی گئی ہے بسوبائن کے دورہ دی گئی ہے کہ ایسا کوئی سمودائک سمو یا گیر سرکاری سنگٹھن جو ہوتا ہے سرمک سنگ ہوتے ہیں سودیسی کوئی سمو ہے یا دھرمارت سنگٹھن کوئی ہے یا ان کوئی ویوسائی سنسطان ہے یا ان کوئی پریشتھان ہے تو یہ اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ناغرک سماج سنگٹھن چھیک ہے دین رکھے گا ناغرک سماج سنگٹھن کہا جاتا ہے سیویل سوسائیٹی اورگنائزیشنز ان کو کہا جاتا ہے اب ان کے کاریوں کو ان کے کاریوں کو اب ہم لوگ ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کے کار کون کون سے ہوتے ہیں کہ جیسے دیکھیں کوئی بھی سنکٹ کال آئے کوئی بھی آپدہ آئے کوئی بھی مہماری آئے اس کال میں ان کی بھومکہ کیا ہوتی ہے جیسے دیس میں جو سنسادھن ہے جیسے کورونا کو ہلے لیجیے کورونا سے لڑنے کے اپائے کی سریکے سے کیے جائے سنسادھن جو بھی ہیں ہم سنسادھنوں کا سنگرہن کریں اور ان کو چینلائز کریں ان کو چینلائز کریں ایک چینل کے مادے ہم سے چیزوں کو بیترن بیوستہ کی جانے چاہیے جو ناغریک سماسنگٹھن جو ہوتی ہیں تو ان کا کیا ہے جو آپدہ آئے ہوتی ہے مہماری آئے ہوتی ہے تو اس میں تتکال راحت پردان کرنے میں بھی بہت ساری کاری کیے جاتے ہیں کہ جیسے شیوروں میں بھوجن کی بیوستہ کرنا سوچھے جل کی بیوستہ کرنا سوچھتا کی ادھیان رکھنا سوچھتا کی کورونا کے اس اندر میں آپ مان لیجئے تو ماسک ہو گیا سینٹائیزر ہو گیا اور جو جاگرکتہ فیلانی ہے لوگوں کے بیچ میں جاگرکتہ دینی ہے تو ان چیزوں کو ان کاریوں کو بھی جو سو سائٹی ارگنیزیشنز جو ہوتے ہیں تو ان کے دوارہ ان چیزوں کو کار کیا جاتا ہے اب کوئی بھی مہماری ہے سنکٹکال ہے تو اس سمیں جاگرکتہ ابیان کے سنچالن میں بھی جو سو سو سائٹی ارگنیزیشنز ہوتے ہیں ان کی بھومی کا مہتپون ہو جاتی ہے انہی کوئی اپدہ ہے مہماری ہے یا کوئی ویشیو کا اپدہ ہے تو اس کے سندربوں میں بھی جو آپ کا سو 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 سائٹی ارگنیزیشنز ان کی مہتپون بھومی کا ہوتی ہے یہ سب ہی کاریوں کو کریادوید کرتے ہیں جنتہ کی بھلائی کے لیے جنتہ کی بہتری کے لیے اس مہماری سے لڑنے کے لیے اور کیا ہے کہ جیسے دیکھیں برشتہ چار لوگ جیسے آپ نے دیکھا ہوا کرونا کال میں ہی سنگٹ کال تھا ساری چیزیں لیکن پی پی ٹی پی پی کٹ اور ماس سناٹائزر ان میں بھی دھاندلی ہونے لگی ان میں بھی برشتہ چار ہونے لگا تو جو آپ کے سنگٹھن جو ہوتے ہیں تو ان کے مادہم سے جب چیزیں ہوتی ہیں تو برشتہ چار جو ہے وہ کم ہونے کی سنبھاؤنائیں بڑھ جاتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کی جواب دہی ہی ہوتی ہے لیکن سرکار میں کیا ہے سرکار میں جو بیکتی ہوتے ہیں ان کی کوئی جواب دہی ہی ہوتی نہیں زیادہ کوئی ان کی سنتا بھی نہیں ٹھیک ہے یا ان کے لیے ان کے خلاف میں کوئی بات نہیں کرتا تو ایسی چیز تو برشتہ چار میں ہی لوگوں کا ایک سموہ بنا اب لوگوں نے کیا کیا کہ سوسائٹے میں جو بھی سمسیائیں ہیں جو بھی چیزیں ہیں ان کو انہوں نے بتانا چالو کیا اپنے ہی انسار اپنے کاریوں کو کرنا ٹھیک ہے تو سبھی چیزوں کو اس تھانے اس طرح پر بھی جہگ رکتا جو ہے وہ سیویل سوسائٹی ارگنائزیشنز کے دورہ دی جاتی ہے جیسے سرکار کو جواب دے بنانے میں بھی ان کے بھومکہ ہوتی ہے یہ انیک مددوں میں ہر بار سیویل سوسائٹی ارگنائزیشنز جو ہیں وہ آواج اٹھاتے ہیں تو کوئی بھی مددہ ہو ہر طریقے سے جو ایکٹویسٹ ہوتے ہیں تو وہ سارے کے سارے کاریوں کو کرتے ہیں لوگوں کی ہر پرکار سے ساہتہ بھی کرتے ہیں اب سوچ کر دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا محلہ ہے ہوں گے سب ہی لوگوں کو سب ہی سویدھاؤں ہر پرکار کی ساہتہ اپلبد کرائی جاتی ہے ٹھیک ہے اور ساہتہ سیویلوں کا بھی آئیوجن جو سیویل سوسائٹی ارگنائزیشن جو ہوتے ہیں تو ان کے مادہم سے چیزیں کریانویت کی جاتی ہیں ساہتہ سیویلوں کا آئیوجن بھی کروانا ان کا موکھے کارے ہوتا ہے اس طریقے سے آپ لوگ بہتر ڈھنگ سے دو سو سبد سیما میں اس پرشن کو آپ لوگوں کو لکھنا ہے تو اچھے سے اس پرشن کو لکھنے کا پریاز کریے اور اس کی پیڈی اپ جو ہے آپ لوگوں کو UPPCS मینز 2021 کے گروپ میں مل جائے گی ٹھیک ہے تو جو لوگ بھی اپنا UPPCS मینز 2021 کا بیٹ جوائن کرنا چاہتے ہیں جوائن کر سکتے ہیں نمبر ہے 91400 85178 چلی ٹھیک ہے تھینکیو دیکھنے کے لئے